موسیقی مرتضی نے جو ہے وہ ایک وزٹ کیا ہے اس کے علاوہ بات کریں گے پی ٹی ایم کے جو ایم این اے علی وزیر کی گرفتاری کے بعد انہیں کراچی پہنچا دیا گیا پشاور سے اور آخر میں بات کریں گے ریلوے پولیس کے چار پولیس ایلکاروں کی جن کا دو ہزار سولہ یا اس سے قبل جو ہے ٹرانسفر ہوا تھا ریلوے پولیس سے اور اب تک جو ہے وہ ایک طریقے سے سپریم کورٹ کی وائلیشن کرتے ہوئے سندھ پولیس میں ہی پرموشن پا کے جو ہے وہ اچھے اچھے ع عوضوں پر اس وقت کام کر رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیسی ایو سے متعلق ناظرین جگڑے جو ہے وہ تو سیاستدانوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی آپ لوگ یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی سیاستدانوں کے جگڑے میں سالسی کے لیے جو ہے کسی پولیس افسر کو کسی نے بلایا ہو یا کوئی پولیس افسر جا کے سیاستدانوں کے درمیان ہونے والے جگڑے میں انہوں نے کوئی سالسی کے دردہ کر کے ان میں راضی نامہ کروایا ہو لیکن پولیس میں اور بھی خاص طور پر سندھ پول پولیس کی تو یہ اکل لگتا ہے روایت بن گئی ہے کہ جب بھی کسی بڑے افسروں کے درمیان کوئی جگڑا ہوتا ہے کوئی سر جنگ چلتی ہوئے تلخیاں ہوتی ہیں معاملات جب ہاتھ سے باہر ہو جاتے ہیں کابو سے تو اس کے بعد جو ہے سیاستدانوں کی وہاں پر مداخلت شروع ہو جاتی ہے اسی طریقے کی ایک مداخلت کی ایک تازہ ترین جو تصویر ہے وہ ہمیں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ میں نظر آتی ہے جہاں گذشتہ روز جو ہے وزیر علیہ السین کے جو ایڈوائزر ہیں بیریسٹر مرتضہ وہ وہاں پر گئے ہیں بظاہر تو یہ بتایا گیا کہ یہ ایک سرکاری وزیٹ تھا لیکن ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو اپنے ذرائع سے جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی سرکاری وزیٹ نہیں تھا بلکہ یہ زیا لنجار جو ہیں یہ مامو ہیں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے جو کمانڈنٹ ہے ڈاکٹر فروخی لنجار کے اور ان کا تعلق پاکستان کی بس پارٹی سے ہے اور کبھی جو ہے وہ سن کے وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں انہوں نے جو ہے اپنے بانجے کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے متعلق جو ہے وہ سن کے سینئر وزیر ناصر شاہ سے شکایت کی تھی جس کے بعد جو ہے ناصر شاہ نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے یا اس کا تصویہ کرنے کے لیے بیریسٹر جو مرتضی وحاب ہیں وزرعالہ کے جو مشیر خاصے ان کو یہ ٹاسک لیا کہ وہ جا کر جو ہے ایس ایس ایو کے جو ڈی آئی جی ہیں مقصود میمن سے ان کا تصویہ کرائیں ان کے درمیان جو بھی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے انہیں ختم کر دیں حالانکہ ایک دروس قبل جو ہے وہ مقصود میمن نے جو ہے وہ ڈاکٹر فروخی لنجار کو بلا کر ان سے باتشید بھی کی تھی ان کی غلط فہمی کسی حد تختم کر دی تھی اور کہا تھا کہ بھئی آپ اپنے اختیارات کا استعمال کریں آپ کو آپ کے معاملات میں کوئی نہ رکے گا نہ ٹوکے گا اور اس موقع پر جو ہے انہوں نے اپنے سیکیورٹی آفیسر جو ہے مظفر اقبال اور پیر جی کو بلا کر انہیں سختی سے ڈانٹا تھا کہ آئندہ آپ نے جو ہے کمانڈن کے کام میں کوئی مداخلت نہیں کرنی ہے اس طرح سے معاملہ جو ہے بظاہر تو تصویہ اس کا ہو چکا تھا لیکن خیال یہ ہے کہ مرتضی خیال یہی ہے کہ جو ڈاکٹر فاروقی لنجار کے مامو جو ہے زیال لنجار نے پہلے ہی اس کی شکایت کر دی تھی جس کے نتیجے میں جو ہے گزشتہ اروز جو ہے مرتضی وحاب جو ہے وہ اس ایس ایو کے دفتر پہنچے اور انہوں نے ڈی آئی جی مقصود میمن سے ملاقات کی اور اس کے بعد جو ہے کمانڈن فاروقی لنجار کو بھی وہاں بلایا کہ نہ جانے ان کے درمیان کیا مذاکرات ہوئی کیا بات ہوئی اس کا تو علم نہیں ہو سکا مرتضی وحاب کے اس اچانک جو ہے اس ایس ایو کے آمد پر جو ہے اس کو ایک سرکاری وزٹ کا نام دیا گیا اور اس کے بعد انہیں جو ہے مظافر ایک بات روپیر جی اور جو ڈی آئی جی کے جو بھانجے ہیں راجہ میمن اور سب لوگ جو ہے ان کو پورے جو اس ایس ایو کا انہوں نے وزٹ کرایا بعد میں ان کو پولیس کی سلامی بھی ایک طریقے سے دی گئی اور یہ تمام اس میں جو ہے ان کو ایس ایس ایو کی کارکردگی سے ان کو آگاہ کیا لیکن ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا کہنا ہے کہ مرتضی وحاب کا جو وہاں آمد تھی وہ صرف اور صرف جو ہے ڈی آئی جی مقصود میمن اور ان کے کمانڈن جو ہے ڈاکٹر فرو خلیل دنجار کی درمین پائی جانے میں غلط فہمی کو ختم کرنے کی ایک کوشش تھی اب میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ بھائی ڈی آئی جی ایمیج ایڈ باس ہے وہ آپ کو جو بھی کہتا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ اس حکم کو ماننے کے مجاز ہیں آپ پابند ہیں اس حکم کو اگر آپ نے ان کے انڈر میں کام کرنا ہے یہی ڈسپلن ہے اور یہی سب کچھ ہمیشہ سے اتار اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو پھر آپ اپنا ٹرانسور وہاں سے کروا سکتے ہیں جیسا کہ ہمیشہ سے لوگ ٹرانسور کرواتے رہے ہیں اس سے پہلے عمران یاکوب ریاض بھی یہاں پر تھے ان کا بھی ٹرانسور انہوں نے کروا دیتا اس سے قبل جو ہے غلام مصطف تبسم تھے انہوں نے بھی اپنے ٹرانسور کر دیتا تو یہ تو طریقہ کار ہے لیکن اب اس کی شکایت ہوئی اور شکایت کے بعد مرتضہ وہاں پر آنا یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے میرا میں اس پر کیا تذیعہ کروں لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پولیس والوں کے جگڑے جو ہے پولیس وال کو آپ اس میں بیٹھ کر ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرنا چاہیے سیاستدانوں کو اس میں جتنا آپ انوال کریں گے جتنا ان کی مداخلت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی ڈسپلن کا شیرازہ بکھرتا چلا جائے گا اس سلسلے میں میں تو مقصود میمن کے حق میں ہوں کہ وہ ڈی آئی جی ہیں اور ان کا حکم چاہے کیسا بھی ہو ان کے تمام ماتحتوں کو ان کا حکم ماننا چاہیے یہی ڈسپلن کا تقاضہ ہے اور یہی ہونا چاہیے لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا اس سے قبل بھی یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے کہ ایس ایس پی ویسٹ اور ڈی آئی جی ویسٹ آسم قائم خانی ان کے دریمیان آپس میں ایک ٹسل چلتی ہے ایک تصادم ہوتا ہے اس تصادم کے نتیجے میں ماملہ پھر چیف منشل ہاؤس مہنچتا ہے اور بالآخر چیف منشل ہاؤس کی مداخلت سے جو ہے یہ ماملہ رفع دفع ہو جاتا ہے آخر پولیس کے ان اعلی افسروں میں اتنی صلاحیت کیوں نہیں ہے کہ ان کے ماتحت ان کے احکامات کو تسلیم کرے کیوں نہیں مانتے کیوں بالآخر انہیں جو ہے وہ سیاستدانوں کے پاس ہی جا کے اپنے مسئلے مسائل حل کرانا کرنا پڑتے ہیں اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو پھر سیاستدانوں کے سامنے جو ہے پولیس فورس کی اہمیت کیا رہ جائے گی کچھ بھی نہیں رہ جائے گی اور پولیس فورس کو اسی طریقے سے وہ ڈیل کرتے رہیں گے جس طرح سے اس وقت وہ سن پولیس کو خاص طور سے ڈیل کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ یہ ان کی لاپروائی ہے یا ان کی غفلت ہے یا پھر انہیں اپنے اختیارات کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنے اختیارات کس حد تک استعمال کر سکتے ہیں اگر انہیں اپنے اختیارات کے استعمال کا پتہ چلتا تو وہ شاید جو ہے سیاستدانوں کو مداخلت کرنے کی نہ تو ہمت ہوتی اور نہیں وہ جرت ہوتی لیکن اب کیا ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بڑے چوڑے ہو کر آتے ہیں اور ان کے درمیان جو ہے سالسی کا کردارہ دا کرتے ہیں جو کہ اس وقت جس طریقے کے افسران ہیں کہتا ہے جیسے روح ویسے فرشتیں اب یہ ان پر جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ سیاستدانوں کا جو ہے وہ غلبہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے سن پولیس میں تو خاص طور سے ایسا ہی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے ناظرین اب چلتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کی جانب پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنٹ پی ٹی ایم کے جو ایک ایمینے ہیں جن کی گرفتاری ایک روز قبل پشاور پولیس نے کیراجی پولیس کی درخواست پر کی تھی انہیں تین روزہ جو ہے ٹرانزٹ ریمانڈ پر آج کیراجی پہنچا دیا گیا ہے سوراب گوٹ پولیس جو ہے علی وزیر سے جو ہے تفتیش کر رہی ہے اور خیال یہ ہے کہ یا تو ہفتے کے دن یا پھر پیر کے دن ان کا مزید ریمانڈ لے لیا جائے گا یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ دو سہولتکار جو ہیں ان کے نور اللہ ترین اور شہر محمد کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے یہ کہنا ہے ہمارے نمہندے ہمراز رائی کا اور اب جو ہے ان کے خلاف جو ہے پوری کراچی سے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ منگوائے لیے گئے ہیں پاکے کوئٹہ سے اور ملک کے دوسرے جن تھانوں میں ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات درجے وہ تمام کے تمام کراچی پولیس نے منگوانے کے لیے احکامات جو ہے وزارت داخلہ کے ذریعے ملک پر کی پولیس کو جاری کر دیئے ہیں اس سلسلے میں یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ کراچی اور اندونسن میں جو ہے را اور انڈی ایف کے جو سہولتکار اس وقت موجود ہیں جو تقریبکاری کی وارداتیں اس وقت ہو رہی ہے کراچی اور اندونسن ان مقدمات میں بھی جو ہے وہ خود جو ایمینے ہیں علی وزیر اور ان کے جدوسے دو سہولتکار پکڑے جا چکے ہیں ان کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا جائے گا اور ان سے معلومات حاصل کی جائے گی اس سلسلے میں ہماری نمائندے کا کہنا ہے کہ پولیس کی ایک ٹیم جو ہے وہ یہ بھی تحقیقات کر رہی ہے کہ یہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی ایم ہے یہ بنتی اس وقت ہے جب نکیب اللہ کا میٹر جو ہے بہت زیادہ اس کو چھالا جاتا ہے اور وہ ایک طریقے سے جو ہے اس پی ٹی ایم کو بنانے کے لیے جو ہے اس جو سیچویشن ہوتی ہے اس کاف اس کو جواز بنا کر اس کو ایک طریقے سے اس کو بنیاد بنا کر جو ہے پی ٹی ایم کی بنیاد رکی جاتی ہے اور اس پر جو ہے ٹارگٹ ایک ایسے پولیس افسر کو کیا جاتا ہے یعنی انوار احمد خان کو جو کے را کے خلاف اور خود انڈی ایف کے جو دیشتگرد ہیں ان کے خلاف ایک بہت ہی مربوط قسم کی آپریشن چلا چکے ہوتے ہیں اور تقریباً کوئی تین سو سے زیادہ ان کے جو دیشتگرد ہیں یا تو ان سے مقابلے میں مارے جا چکے ہیں یا پھر وہ گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں یعنی ایک طریقے سے جو ہے وہ این ڈی ایف جو افغان افغانستان کی جو ایک تنظیر ایجنسی ہے خوف ایجنسی ان کے تربیہ اتیافتہ دیشتگرد اور را کے جو دیشتگرد ہیں ان کے پورے پورے نیٹ ورک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے کا جو سہرہ ہے وہ ایک طریقے سے راو انوار کے سر جاتا ہے اس وجہ سے وہ دونوں جو ایجنسیاں ہیں وہ پہلے ہی اس ایسے ایک موقع کی طاق میں تھے کہ انہیں کوئی موقع ملے وہ اپنے راستے یا اپنے رادے کی راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ جو پولیس افسر ہے اس کو کس طریقے سے وہ راستے سے اٹھا دیں جب یہ موقع ان کے ہاتھ آتا ہے کہ نکیب اللہ کا ایک میٹر ہے حالانکہ نکیب اللہ کی جو انکاؤنٹر میں جو حلاقاتیں وہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اس سارے معاملے سے جو ہے راو انوار کا کوئی دور دور تک کا بھی واسطہ یا تعلق نہیں بنتا ہے لیکن چونکہ ٹاریٹ کرنا تھا راو انوار کو لہذا اس کو بنیاد بنا کر اس وقت پورے ملک میں ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اور دوسرے جو ہے یہ لیبرلز جو ہے ان کے ذریعے ایک مہم چلائی گئی اور اس مہم کو تقویت دینے کے لیے ہی اس وقت کے جو آئی جی تھے ایڈی خاجہ انہوں نے ایک چار تین رکم ٹیم بیجی تھی وہاں پر جس میں سنہ اللہ عباسی جو ہے وہ سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی تھے اور سلطان علی خاجہ دی آئی جی ایسٹ اور اس طریقے سے جو ہے آزا فنس دی آئی جی ساؤٹ وہ وہاں پر جرگے میں جا کے باقاعدہ ان لوگوں یہ اطلاع یہی الزام تھا کہ وہ ان کو موٹیویٹ کرتے تھے کہ اگر آپ لوگوں نے انص جو ہے وہ آپ انوار کے سر لگا دیں اس اس پی کے تو آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو انصاف مل جائے گا اب یہ معلوم نہیں کہ وہ آیا پولیس کی جو روایتی رقابت ہے رینکر صورت پی ایس پی کے در میں جو ایک رقابت چل رہی تھی ایک جیلیسی جو تھی اس وقت کہ بھئی ہم پی ایس پی افسران ہیں اور ہماری اتنی واوا نہیں ہوتی ہے اور یہ ایک رینکر ہے جو اراو انوار یہ اس کی اتنی واوا سیاسی طور پر پی ہو رہی ہے اور جو دوسرے حساس ادارے ہیں وہ ان کی بھی آن کو کتارہ بنا تو یہ بات جو ہے پی ایس پی لابی سے جو حضم نہیں ہوتی انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے ایک ایسا کام کر دیا کہ جس سے حکومت کو ملک کو رساس اداروں کو نقصان اور جو ملک دشمن ادارے تھے را اور انڈی ایف ان کو ایک طریقے سے فائدہ پہنچا ان کو ایک طریقے سے انہوں نے بوس فرہام کیا اور اس کے نتیجے میں ایک اور تنظیم پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومت کھڑی ہو جس کے بارے میں ناکیدین کا بھی کہنا ہے ان کے مخالفین کا بھی کہنا ہے کہ انہیں جو ہے سپورٹ یا ان کی فنڈنگ جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے را اور انڈی ایف ہی کرتی ہے یہی کہنا ہے ہمارے ملک کے جو حساسدار ہیں اور اسی معاملے میں جو ہے وہ تحقیقات کر رہے ہیں اور اب یہ جو علی وزیر کو یہاں پر لایا گیا ہے کراچی میں اس میں یہ بھی تحقیقات ہوگی کہ یہ جو پولیس افسروں نے جو جرگے کے امایدین کو موٹیویٹ کیا تھا ان کے اصل مقاصد کیا تھے آیا انہوں نے روایتی جو ان کی جو ایک طریقے سے جو پ ہمیں ایک جلسی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس جذبے کہتے ہیں تو انہوں نے کیا یا اس کے پیچھے کچھ اور ان کا مقصد تھا اس سلسلے میں جو ہے ایک الگ جو ہے وہ تحقیقات ہو رہی ہے یہ کہنا ہے ہمارے نمائندے ہمراز رائی کا جو اس پورے معاملے پہ ان کی گہری نظر ہے اور وہ ہمیں اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے ناظرین سے قبل کہ میں پروگرام کے آخری سے کے جنمبر جن لوگوں نے بھی تک ہمارے اس چینل کو سبکرائب نہیں کہ ان سے گزارش ب ہے درخواست بھی ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اس طرح سے جاری و ساری رہے تو وہ زیادہ زیادہ اس کو لائک بھی کریں سبکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں اب چلتے ہیں آخری حصے کی جانب ناظرین ایک کیلی کمیونکیشن میں ایک ایسا پولیس افسر ہے جس کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا لیکن اسے ایس بھی بنا دیا گیا ہے پورے سن کے کیلی کمیونکیشن شعبے کا اور یونی فارم پین کے او ڈیوٹی کر رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے ایک اور معذور سب انسپکٹر ہیں جنہیں یونی فارم ڈیوٹی دے کر جو ہے ریڈر بنایا گیا ہے دی آئی جی ایس آر پی کا اس کے علاوہ ایک آئی جی تھے دو ہزار چھے اور دو ہزار سات میں جس کا ذکر میں نے کل کیا تھا اپنی پروگرام میں آئی جی تھے سابقہ انہوں نے جو ہے اپنے دور میں ریلوے پولیس میں جب وہ ریلوے کے آئی جی تھے تو انہوں نے وہاں تین پولیس افسروں کو دو ہزار تین میں ایس آئی برتی کیا تھا افضال لطیف مومن خان اور سوہل شہداد اس کے بعد جب وہ آئی جی بن کے جو ہے وہ سن میں آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ ان تینوں کو لے آتے ہیں اور وہاں پر ایک طریقے سن کو مرش کر دیتے ہیں اب ان میں سے جو ایک سب انسپیکٹر سوہل شہداد ہے وہ اس وقت سچھل تھانے کے سوچے ہیں جو کہ آئی جی سن مشتاق مہر کے جو پی اے سو ہیں ادنان ان کے پی رول پر ہیں باقی سب انسپیکٹر افضال کو بھی پرموشن ہو چکی ہے اور مومن خان کو بھی پرموشن ہو چکی ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ راجہ ارشد حیات ایک ڈی ایس پی ہیں ریلوے کے جو اس وقت ڈی ایس پی عیدگاہ ہیں لیکن وہ بھی ریلوے پولیس سے آئے اور یہاں آکے مر جو گے اور ان کو اس کے بعد باقیدہ پرموشن بھی ملتی رہی حالانکہ سپریم کورٹ کا دو ہزار بارہ کا ایک کلیر کٹ رولنگ تھی ایک آرڈر تھا کہ جو بھی لوگ جہاں سے آئے ہیں ان کو ان کے محکمے میں واپس بیجوائے جائے اس وقت کچھ لوگوں کو بھیجوائے جانبوں میں ایک علی گوھر بلادی تھے آئی جی غلام حیدر جمالی کے پرسنل سیکٹری تھے ان کو وہاں بھیجوائے کہتے ہیں لیکن انہیں نہیں بھیجوائے تھے یہ بدستور یہاں کام کرتے رہے اسی طریقے سے ایڈی خاجہ جو تھے جو آئی جی سن رہے چکے ہیں اس طریقے سے جو ہے سنہ اللہ باسی وہ جو اس وقت کے پی کے آئی جی ہیں یہ ایڈی خاجہ فارن سرویسز سے جو ہے یہ آئے ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں بعد میں ان کی واپسی ہو جاتی ہے ایٹی نین میں لیکن دوبارہ یہ نائنٹین نائنٹی ون میں ملک اسد سکندر انہیں واپس لے آتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے سناؤلہ باسی جو ہے جن کا تعلق کسٹم ایک سائز ہے یہ بھی نائنٹین نائنٹی ون میں سن پولیس میں آ جاتے ہیں اور اس کے بعد واپس نہیں جاتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی کھل لمب کھلا وائلیشن ہے ایک اور واقعہ آخر میں شیئر کرتا چلوں کہ اندرون سن جو کشمور کے علاقے کے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے جو ہے امیر امجد شیخ نے ایک معروف گلوکارا سن کی جو ہے خوشبو لغاری کے اخوا کی واردات ناکام بنا دی انہیں جو ہے کشمور کے کچھے کے علاقے سے ڈاکو جو ہے ٹیلی فون کرتے ہیں اور اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے یہاں کوئی شادی کی تقریب ہے آپ آ کے اس میں پارٹیشپیٹ کرو تو ہم آپ کو اس میں پیسے دیں گے یہ جب کارٹریس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایس ایس پی میر امجد شیخ جو ہے وہ ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ یہ آپ نہ جائیں آپ کو دھوکے سے وہاں بلائے جا رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو وہ اغوا کر لیں اور کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے اس طریقے سے جو ہے ایس ایس پی کشمور میر امجد شیخ جو ہے وہ معروف گلوکارا خوشبو لغاری کے اغوا کی کوشش ناکام بنا دیتے ہیں ناظرین اس سے قبل کہ میں اجازت چاہوں پھر میرا وہی مطالبہ ہے اپنے دیکھتے ہیں والوں سے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا ان سے گزارش بھی ہے ان سے درخواست بھی ہے کہ اس چینل کو زیادہ سا سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ موسیقی